لکشمی بوم کیرہ کی ہٹ سامل فلم کنچنہ ٹو کا ریمیک ہے جس کے اصل ہدایت کا راگوہ لارنس ہے یہ فلم کرونا وائرس وبائی امراض کی وجہ سے ٹھیٹر کی ریلیز چھوڑنے پر مجبور ہونے کے بعد ایک سو بیس کروڑ کے حصول کی وجہ سے خبروں میں ہے اکشی اس فلم میں آصف اور لکشمی کے کردار ادا کرتے نظر آئے ہیں آصف کا کردار ہے جو کہ کیرہ کے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ لکشمی کا کردار بدلہ لینے آیا ہے اکشی گمار لکشمی بوم فلم کا میسیج دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرانس جینڈر کو سماج سے بلکل الگ کر دیا ہے جبکہ وہ ہماری ہر چھوٹی بڑی خوشیوں میں ہمیں دعا دیتے ہیں لیکن ہم انہیں وہ مان سم مان نہیں دیتے جو انہیں ملنا چاہیے جن کے یہ سب سے زیادہ حفدار ہیں ہر سال ہم اپنے فون کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں گاڑیاں اپ ڈیٹ کرتے ہیں لیکن ہم اپنی سوچ کو کب اپ ڈیٹ کریں گے اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے یہی میسیج میں لکشمی بوم کے ذریعے آپ سب کو دینا چاہتا ہوں لکشمی بوم ایک ہورر کومیڈی فلم ہے جس میں اکشی گمار ایک ٹرانس جینڈر کی حیثیت سے دکھائی دیتے ہیں اس میں آدھاکار کیارہ اڈوانی نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے اکشے کے کردار نے کافی ہلچل مچا دی ہے ساتھ ہی دوستو آج ہم آپ کو لکشمی بوم فلم کی دس ایسی نسٹیکس کے بارے میں بتائیں گے جو شاید آپ نے نوٹ نہیں کی ہوں گی دوستو اس سین میں آصف جب اس فلم نکال رہا ہے تو اچانک بہت تیز بارش ہو جاتی ہے جس میں آصف پورا بھیگ جاتا ہے لیکن جب وہ گھر پہنچتا ہے تو یہ کیا یہ تو پورا سوکا ہوا ہے اس سین میں آصف چائے بنا کر لے کر آتا ہے لیکن دوستو اگر آپ نے غور کیا ہو تو کب بلکل خالی ہے لیکن آصف دکھا تو ایسے رہا ہے جیسے سچ میں چائے پی رہا ہے دوستو اس سین میں اگر آپ غور کریں تو آصف کے پاؤں میں ہلدی لگی ہوئی ہے اور سلیپر بھی موجود ہیں لیکن جب یہ واپس پلٹ کر آ رہا ہے تو اس کے پاؤں میں نہ تو ہلدی لگی ہے اور نہ ہی سلیپر ہوتے ہیں دوستو اس سین میں جب لکشمی اس بارڈی گارڈ کو ماننے کے لیے واز اٹھاتی ہے تو یہ کیا یہ تو پہلے سے ہی چھوٹا ہوا ہے دوستو اس سین میں آصف کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو سامنے موجود بھینسے گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں لیکن جب گاڑی سے بیک کرتا ہے تو گراؤنڈ کا دروازہ بند ہوتا ہے دوستو اس سین میں آصف بیگ میں اس ٹرمز کو الٹا ڈالتا ہے لیکن جب گھر پہنچ کر نکالتا ہے تو اس ٹرمز تو سیرے ہوتے ہیں اس سین میں دوستو اس لڑکی کے پیچھے کوئی ٹیبل نہیں ہے لیکن سامنے کے اینگل سے دیکھانے پر ٹیبل موجود ہے اس سین میں آصف نے جب جمپ ماری تو اتنی دور ایک ہی جمپ میں آگئے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ابھی آصف ہے لکشمی کا بھوت ابھی آیا نہیں ان میں اس سین میں آصف کے سوسر آصف کا چشمہ نکال کر کہتے ہیں کہ یہاں کیوں پہنے ہیں یہاں تو کوئی دھوپ نہیں ہے اور آصف کو دے دیتے ہیں آصف چشمہ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے لیکن یہاں اگر غور سے دیکھو تو اس کے پاس تو پاکٹ ہی نہیں ہے دوستو اس سین میں یہ اچانک کھڑکی کہاں سے آگئی جبکہ اس انگل سے تو یہ کھڑکی کبھی بھی نہیں تھی دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک چلیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ